البتہ ایک گزارش اس سے پہلے کرنا چاہتا گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ختم بخاری کی تقریبات گلی گلی محلے محلے مدرسے مدرسے اس طرح شروع ہو گئی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت یہ بیدعات کا روح اختیار نہ کر لیں یہ بھی ایک عرص ہوتا جاتا ہے اور اس کا مجرم میں ہی ہوں کہ شاید سب سے پہلے میں نے فیصل عباد کے جامعہ امدادیہ میں حضرت مانا نظیر احمد صاحب کے کہنے کی بنا پر ختم بخاری کے اجلاس میں شرکت کی تھی اور کئی سال کرتا رہا اس وقت تک اتنا یہ کام پھیلا نہیں تھا لیکن اب ختم بخاری کے اندر باقاعدہ لوگوں کو دعوت نام میں چھپا کر اشتہار تقسیم کر کے اور پھر لوگوں کو دعوت دے کر اور پھر کہیں باہر سے کسی کو بلا کر ایک باقاعدہ اجتماع جو کیا جا رہا ہے میری دردمندانہ گزاریس یہ ہے کہ اس پر اب ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف بدعات کی جڑیں کٹی ہیں کٹی ہیں کے نہیں تو اگر یہاں یہیں سے اس بدعات کے خاتمے کا بھی اعلان ہو تو بڑی مہربانی ہوگی یا میں کہتا تو نہیں کہ بدعات ہے لیکن بدعات ہو جائے گی اگر زیادہ اس کا اعتمام ہوا کیوں مانا بے غفار تھا تو اس وجہ سے میری گزاریس یہ ہے کہ بھئی آپ ذرا سوچیں دارلوم دیوبند بھی ختم بخاری ہوا کرتا تھا حضرت شیخ اللہ کے بھی ہاں بھی ہوتا تھا حضرت شاہد مرشاہ صاحب کشمی رمضلالے کے ہاں بھی ہوتا تھا حضرت مدنی رمضلالے کے ہاں بھی ہوتا تھا کبھی آپ نے سنا کہ ان حضرات نے کوئی بہت بڑا جلسہ کیا ہو ختم بخاری کے لئے اس لئے کہ بعض چیزیں ابتداء میں خوشنما ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر ان کا جب التزام کیا جاتا ہے اور اگر کوئی مدرسہ نہ کرے تو اس کے اچھمبے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ختم بخاری تو کرایا ہی نہیں تو یہ التزام میں مالا یلزم یہ خود بدعات کی ابتداء ہوتی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے میرے سارے اپنے بھائیوں دوستوں سے مولانا ابلغفار بیٹھے ہیں یا مولانا بیٹھے ہیں مولانا ظہور علی صاحب کے صاحب زادے بیٹھے ہیں تو ان سب سے میری گزارش یہ ہے اور انشاءاللہ میں اس کو پیغام کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو بذک نہ بننے دیں دستار بندی ہوتی ہے ہو جائے لیکن صحیح بخاری کے ختم صحیح بخاری کے عنوان سے جو جلسے ہونے لگے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں رکھنا چاہے